جی بہت شکریہ دیکھیں جی ہم کسان اتیاد نے کسی سے ایک رپیہ نہیں دیا اور نائی گورنمنٹ نے کسی کسان تنظیم سے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ ہمیں دس ہزار یا بارہ ہزار رپیہ ٹیوول کے لیے دے دیں ہم پیسے آپ کو ہم آپ کو ٹیوول دے رہیں گے سولر دے دیں گے سولر ٹوٹل فری ہے اس پہ ایک رپیہ بھی گورنمنٹ چارج نہیں کر رہی میں تمام تنظیم کے لیڈران سے اپیل کرتا ہوں کہ کسی غریب کسان سے پیسے نہ لیے جائیں کیونک کمپلیٹ نہیں ہوں گے آپ بجلی کاٹ دیں گے تو سمدلو بلوچستان کی عادی ذراعت آپ نے ختم کرتی ہے یہ میں اس میں پرے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں میڈیا کا مشکور ہوں کہ جب بھی کسانوں نے واض بلند کی اور میڈیا نے اپنا حق ادا کیا اور جو آلہ آوانوں تک ہماری واض پہنچی آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے ویک ایک ہفتے میں بلوچستان میں بلاول صاحب بھی آئے پرائم نیسٹر صاحب بھی آئے اور پرائم نیسٹر نے اور سی ایم بلوچستان کا خاص کار میں مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے کسان تنظیموں نے جہاں بھی اتجاج کیا خواہ بلوچستان اسمبلی کے سامنے دھرنا ہو یا جس جگہ پہ بھی انہوں نے اتجاج کیا انہوں نے طاقت کا زور نہیں کیا انہوں نے مذاکرات سے حل کرنے کی کوشش کی ہم سی ایم بلوچستان کا شکریہ دا کرتے ہیں جس طرح انہوں نے کسانوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈیل کیا اور بات کی اور ہمارے مسائل کو آلہ آوانوں تک لے کے گئے ہم ان کے مشکور ہیں لیکن جس طرح پھر اس کے بعد بلاول صاحب نے ذرات پہ بات کی اور اس کے بعد پرائیم منسٹر صاحب آیا اور انہوں نے جو اعلان کیا کہ ہم اٹھائیس ہزار سولر کسانوں کو فری آف کاسٹ دیں گے اور تین مہینے کے اندر دیں گے میں پرائیم منسٹر صاحب آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے بلوچستان کے لیے ایک بڑے پیکج کا اعلان کیا لیکن اور اسی طرح آرمی چیف صاحب کو انتیس دسمبر دو ہزار تئیس میں بلوچستان کی جتنی تنظیمیں ہیں اور پاکستان کی جتنی تنظیمیں ہیں ہم نے کسان اتحاد کے پلیٹ فارم پر کسان کرونشن کروایا اور آرمی چیف سے اپیل کی کہ اگر بلوچستان میں آپ کو ترقی چاہیے تو صرف ترقی ایک ہی طریقے سے آ سکتی ہے وہ ترقی ہے ذرات اگر زمیدار خوشحال ہو جائے گا بلوچستان کا کیونکہ بلوچستان رقبے کے حساب سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور جو اس میں کاشت ہو رہی ہے وہ دوسرے صوبوں کے نسبت سب سے کم ہو رہی ہے کیونکہ اس کے پاس زمین بہت ہے اور کچھ ایسے ایری ہیں جس میں نیری نظام ہے باقی میں نیری نظام ہی نہیں ہے وہ سارا کا سارا ٹیور سے اپنی ذرات کو چلا رہے ہیں لیکن بعد قسمتی سے ایک جو پرائیم سٹر نے اٹھائیس ہزار کا اعلان کیا اس میں جو مین جو چیزیں رہ گئی ہیں انشاءاللہ ہم پہلے پر امن بات کریں گے پرائیم سٹر اور سی ایم صاحب کو سمجھائیں گے کہ آپ نے اٹھائیس ہزار سولر دیئے ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں لیکن سولر جو اسٹر ایم میرا ٹیور بلوچستان میں چل رہا ہے وہ چھالیس ہزار سے پچاس ہزار چل رہا ہے اور وہ بجلی سے چل رہا ہے اگر آپ نے اٹھائیس ہزار سولر پہ کر دیا اور سولہ سے اٹھارہ ہزار سولر پہ نہ کیا تو جو ذرات اسٹر ایم چل رہی ہے اور آپ نے بجلی منقطع کر دی تو تھارٹی پرسنٹ ذرات بلوچستان میں اور کم ہو جائے گی تو جو سیکٹری پاور ہیں ہم نے ایک تفہہ پرائیم منسٹر سے میٹنگ کی سیکٹری پاور اس میٹنگ میں مجود تھے پرائیم منسٹر صاحب سے ہم نے کہا کہ سیکٹری پاور آپ کو غلط بریف کر رہا ہے پرائیم منسٹر بھی تھا میں بھی تھا یہی سیکٹری پاور جو آج ادھر آکے ایگریمنٹ کر رہے تھے مجود تھے ہم نے سیکٹری پاور کو کہا کہ یہ بل آپ نے غلط بھیجے وہ نہیں مانا جب ہم نے بل ثبوت پیش کیا تو پرائیم منسٹر نے کہا کہ کسان صحیح کہہ رہے ہیں سیکٹری پاور صاحب آپ صحیح نہیں کہہ رہے ہیں اسی طرح ادھر بھی کسانوں کے ساتھ ایک ظلم ہو گیا کہ چھالیس ہزار ہمیں ٹیوبل چاہیے چھالیس ہزار سولر پہ ٹیوبل چاہیے اگر چھالیس ہزار جب تک کمپلیٹ نہیں ہوں گے آپ بجلی کاٹ دیں گے تو سمدلو بلوچستان کی عادی ذراعت آپ نے ختم کر دی یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو بجلی محکمہ جس نے سولہ ہزار کنیکشن کا ہم سے ہر مینے پیسے بھی لے رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہم سے ڈیمانڈورٹس بھی لیے ہیں ڈیمانڈورٹس لیے ہیں اور اس کو لیگل نہیں کیا اور آج تک ہمیں یہ کہتے ہیں کہ کسانوں نے غیر قانونی کنیکشن لگائے ہوئے ہیں اور ہم نے دس دفعہ آپ کے سامنے پریس کانفرس میں بات کی ہے کہ ہمیں وہ لیگل کر دیں ہم سے پیسے لے لیں اور کنیکشن لیگل کر دیں تو میں جو اقدامات ابھی پچھلے ویک میں ہوئے ہیں پریمیسٹر نے سولر دیا ہے جس میں اس میں آرمی چیف کی بھی کافشیں شامل ہیں آرمی چیف سے ہماری میٹنگ میں انہوں نے کہا تھا کہ میں بلوچستان کو ٹوٹل سولر پہ لے کے جاؤں گا پریمیسٹر نے وہ ثابت کیا سی ایم نے ہماری جنگ لڑی لیکن جو اس میں گیپ آ گیا ہے وہ سولہ ہزار سولر کا آ گیا ہے سولہ ہزار ٹیوگل کا آپ ایک اچھا کام کرنے جا رہے ہیں پریمیسٹر صاحب اور سی ایم صاحب جس دن آپ نے چھپی اٹھائیس ہزار کو دے دی اور سولہ ہزار کو نہ دیئے تو آدھی ذراعت تباہ ہے اس حوالے سے ہم پریمیسٹر اور سی ایم سے اپیل کرتے ہیں اور تمام کسان تنظیموں سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ نے غلط فیگر دے دی اٹھائیس ہزار اٹھ ہمارا تو چھالیس ہزار چل رہے اور جب تک چھالیس ہزار سولر ہمارا نہیں ہوگا ہم سیکرٹری پاور زور لگا لے کیس کو زگور لگا لے ہم اپنی بجلی منکتہ نہیں ہونے دے گی جب تک آخری چھالیس ہزار والا سولر میرا نہیں لگ جاتا تو میں مشکور ہوں پریمیسٹر کا سی ایم کا اور خاص کر جو ہماری نتیز سمبر کی کنونشن ہوا تھا ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ کنونشن جو ہوا ہے ایسے ہوا ہے اس میں جو آرمی چیف صاحب نے وعدے کی ہیں ابھی تک پورے نہیں ہوئے لیکن اب لگتا ہے کہ وہ وعدے پورے ہو رہے ہیں چھے مینے کے اندر اور ابھی جو گرین ٹوریزم کی ہے گورنمنٹ فیڈل گورنمنٹ نے اس میں سارے ادارے بھی شامل ہیں ہم آرمی چیف پریم منسٹر سی ایم بلوچستان سے یہ کہتے ہیں کہ جو ابھی فنڈ آ رہا ہے گرین ٹوریزم کے حوالے سے وہ بلوچستان کے میں کہتا ہوں کہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ خوبصورت علاقے بلوچستان میں سہرہ بھی ہیں پہاڑ بھی ہیں ساحل بھی ہیں جیلے بھی ہیں ہر چیز موجود ہے اگر اس کو آپ پیسہ انویسمنٹ کریں تو بلوچستان کے لوگوں کو روزگار ملے گا اور جب روزگار ملے گا تو جو دیشت گردی کی لہریں چل رہی ہیں جب کسانوں کو زمیداروں کو غریبوں کو روزگار ملے گا روزگار کا ایک ہی حال ہے زراعت تورزم تورزم بھی ہماری زمینوں پہ ہوگا ہمارے علاقے خوشحال ہیں کسان کو فیدا ہوگا اسی حوالے سے میں پرائم منسٹر کا سی ایم کا آرمی چیف کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ ٹھائیس ہزار دیئے لیکن یہ ٹھائیس ہزار میں ہم نے ماننا نہیں ہے جب تک آپ سولہ ہزار نہیں دیں گے اور سولہ ہزار پہلے ہم ہاتھ باندیں گے ان سے ریکیسٹ کریں گے اپیل کریں گے اگر نہیں مانے تو پھر اتجاج کا رستہ اختیار کریں گے بہت شکریہ دیکھیں جی ہم کسان اتیاد نے کسی سے ایک رپیہ نہیں دیا اور نائی گورنمنٹ نے کسی کسان تنظیم سے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ ہمیں دس ہزار یا بارہ ہزار رپی ٹیوول کے لیے دے دیں ہم پیسے آپ کو ہم آپ کو ٹیوول دے رہیں گے سولر دے دیں گے سولر ٹوٹل فری ہے اس پہ ایک رپیہ بھی گورنمنٹ چارج نہیں کر رہی اگر کوئی تنظیم لے رہی ہے تو میں ان کے لیڈران سے اپیل کرتا ہوں کہ اگر نیچے کوئی آپ کے نام پہ کسان تنظیموں کے نام سے پیسے لے رہے ہیں تو وہ کسان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں میں کسی تنظیم پہ ازام نہیں لگا رہا اگر میری کسان اتیاد لے رہا ہے آگا لال جان کی ٹیم سے لے رہا ہے علوان والے ہیں یا زمین در ایکشن کمیٹی والے ہیں میں تمام تنظیم کے لیڈران سے اپیل کرتا ہوں کہ کسی غریب کسان سے پیسے نہ لیے جائیں کیونکہ گورنمنٹ نے یہ فری آف کاسپ دیا ہے دوسرا آپ نے چھہزار والی بات کی ہے میں کہتا ہوں کہ جس طرح آج کل ایف آئی ای ایف آئی ای اوور بلنگ پہ قصور میں ملتان میں فیصلہ باد میں میں کہتا ہوں کہ اس ٹیم دس بجلی میک میں کے لوگ گرفدار ہیں اس لیے گرفدار ہیں کہ انہوں نے بیل جو تھا تین ہزار تھا دے دیا لوگوں کو پچاس ہزار اس طرح آف آئی ای جیسی ادھر ایکشن کر رہی ہے اس طرح بلوچستان گورنمنٹ آف آئی ای تین چار جو بھی بڑے ادارے ہیں ہمارے ساتھ سروے کروا لیں جو بجلی پہ اس ٹیم ٹیوول چل رہے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سولر پہ چل رہے ہیں جو بجلی پہ چل رہے ہیں وہ ایک ہزار بنتا ہے یا چھالی ہزار بنتا ہے اس پہ مجد سولر دے دیں ہم بہت شکریہ ایک تو آپ کو بتا دوں کہ سولر جو ہے نا رات کو نہیں چلتا دن کو چلتا ہے دن کو سولر چلتا ہے اور دن کو بھی سولر جیسے کوئی بادل آ جائے یا کچھ آ جائے تو سولر بند ہو جاتا ہے اور سولر کی وہ کنڈیشن نہیں ہے جو بجلی کی کنڈیشن سے پانی ملتا ہے اگر سولر میں ہماری چھے چار انچ کی موٹر چلتی ہے بجلی سے تو ہماری جو ہے نا سولر پہ تین انچ کی موٹر چلتی ہے تین انچ کا پیپ سے پانی آتا ہے تو سولر تو ہمیں لاؤس میں ہے لیکن ہم بل نہیں دے سکتے سولر سے ہمارا ابھی بھی چھالیس ہزار تو پانی نکل رہا ہے چھالیس ہزار آپ کا ٹیوبل چل رہا ہے ہم تو وہ مانگ رہے ہیں جو چھالی ہزار چل رہا ہے ایکسٹرہ تو مانگ ہی نہیں رہے اور سولر اور بجلی میں زمین سمان کا فرق ہے آپ بھی گھر پہ لگا کے دیکھ لیں اور بجلی کا کرنٹ لے لیں اس پہ کتنی سروس آتی ہے اور بجلی پہ کتنی آتی ہے خان صاحب خان صاحب خان صاحب میرا سواب یہ ہے کہ آپ کو ٹیسٹر کے سکتر رکھوٹے کھائی پیکش بڑھا ہے جو سولر کی سسٹم یہ ہے اس سے آن جو سارت ہے جو غریب ہے جس کو آپ سے ابھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تک آج تک جو کسان کو بجلی کا بل مل رہا تھا وہ تو کسان پیڑ ہی نہیں کر رہا تھا کسان کے پاس مسائل ہی نہیں ہے ہر دفعہ تو بارشوں سے بلچستان آدھا ڈوب جاتا ہے آدھا کسان کی فصلیں زمینیں تباہ ہو جاتی ہیں کسان آج تک آج سیب دیکھ لو پیاز دیکھ لو ٹمٹر دیکھ لو جو بھی ہماری دوسرے بلچستان میں ہیں کبھی بھی میرے کسان نے آج سے پانچ دس سال پہلے تو فیدہ کر رہا تھا اس کے بعد ہمارے پاس ڈی اے پی اٹھارہ ہزار کی ہے جس دن گورنمنٹ نے مجھے ڈی اے پی یوریا ڈیزل بجلی میرے ساتھ گورنمنٹ بیٹھ جائے کہ آپ کا خرچہ آ رہا ہے ٹمٹر اور سیب کا دو ہزار رپے ہم نے دو سو رپے پرافٹ دے دیں وہ بائیس ہمیں خرید لیں گورنمنٹ آپ سے بیٹھ کر رہے دیسائیڈ کر لیں دیکھیں جی ہمیں ابھی خوش آئین بات کی کہ انہوں نے ٹھائیس زارہ میں سولر دیئے ہیں ہم ان سے پہلے اپیل پہ جائیں گے روکیسٹ پہ گائیں گے پرامن اتجاج کریں گے ریلی لے کے آئیں گے سی ایم سے اپیل کریں گے ابھی یہ جو دس پندرہ بیس دن مہینے کی ہماری پریکٹس ہوگی آج پریس کنفس کی ہے پھر ہم پرامن ریلی نکالیں گے اور اس کے بعد ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اگر ٹھائیس زارہ ملیں تو سولہ زارہ بھی ملیں گے اگر نہیں ملیں تو پھر ہم پرامن اتجاج کا رستہ اختیار کریں گے دیکھیں جی ہم نے تو جتنی آپ گواہ ہیں جتنی پریس کنفس کی ہم نے گورنمنٹ سے ایک اپیل کرتے رہے ہیں کہ جو بارش میں ہمارے علاقے آج تک تباہ ہیں جس طرح بھائی نے سوال کیا کہ جی ذمیدار غریب کو کیا فیدہ ہوگا آج تک صرف یہ ہنہ یہ آپ کا قریب ہے اس کا روڈ ٹوٹنے کے بعد ایک سال ہو گیا ابھی تک نہیں بنا دو سال ہو گیا ڈیٹھ سال ہو گیا وہ بھی میں نے پچھلے دنوں میٹنگیں کور کمانڈر صاحب اور یہ سب لوگ میٹنگیں کر کے گورنمنٹ سے زبردستی اس روڈ کو یہ ہنہ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس کمیٹی کا ممبر بھی ہے تو بڑی مشکل سے روڈ بنا ہے میں ایک چیز آج ایک خوش آئین بات ہے اس میں میں دو گھروں کو سلام پیش کرتا ہوں خدا کی قسم اگر میڈیا نہ ہوتا تو آج اٹھائیس ہزار سولر نہ ہوتا سر ایک چھوٹا سر اور دوسرا کسان تنظیمیں ہم سب ایک ہیں زمی دارکشن کمیٹی نکلے گی ہم نکلیں گے ہم نکلیں گے زمی دارکشن کمیٹی سماہ ہمارے ساتھ ہوگی ہم سب لوگوں نے کسانوں نے اس دفعہ وڈیرہ شائع سے لیڈرشپ سے پہلے ہم جماعتوں کے لیڈر ہمیں ہماری لیڈ کرتے تھے ہمیں ڈیل کرتے تھے پہلی دفعہ کسان نے اپنی عواز خود بلند کیے اور اپنے مطالبات بنوالی ہیں اور جب ہمارے درمیان میں میڈل مین ہمارا لیڈر اور سیاست دان جو کچھ کرپٹ سیاست دان ہیں جو اپنے سسٹرم کے لیے غریبتہ کرسائنی دیتے تھے انشاءاللہ یہ ایسا انقلاب آپ دیکھیں گے کہ اگلے دور میں پورے پاکستان میں کسانوں کی حکومت ہوگی یہ آپ میڈیا کی وجہ سے اور کسانوں نے جب دیکھا کہ ہمارے ایم پی ایم اینے کچھ نہیں کرتے جب وہ روڑوں پہ نکلے ہیں تو یہ اٹھائیززار سولر پرائم منسٹر بلاول صاحب ہر بندہ تقریر میں آپ کسانوں کی بات کرتا ہے پہلے تو کسانوں کو کوئی پوچھتا ہی نہیں یہ میری سی ایم سے میٹنگ ہوئی تھی کوئی بیس دن پہلے تو سی ایم سے ہم نے تفصیلی میں نے ان کو بریف کیا کہ سر ایک تو جو پیچھے ایک تو میں نے سی ایم سے یہ اپیل کی ہے اور میڈیا سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ سی ایم سے بار بار کہیں کہ زراد پہ امر جمسی ڈیکلیئر کرتا ہے صبح کیونکہ جو آنے والے سلاب کے بارشوں کے جو ریڈ الٹ ہوا ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اس سال بارشی ہوں گی کوئی یہ سارے ریکارڈ توڑ دیں گی پچھلے بھی تو ہم تو پہلے ابھی تک اس سے کسان زمیدار بار نہیں نکلا تو میں سی ایم بلوچستان سے کہتا ہوں کہ جیسے بارشیوں آنے سے پہلے ہی امرجنسی ڈیکلیئر کر دے بارشیوں آنے سے پہلے ہی سلاب آنے سے پہلے ہی سٹڈی کر لیں کہ کس کس جگہ پہ نقصانات ہونا ہے اس وقت بلوچستان گورنمنٹ جائے گی جب میرا کسان کا سارا کچھ تباہ ہو جائے گا اگر گورنمنٹ چاہے تو وہ جو پاد میں پیسے بانٹے جاتے ہیں جو کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں اگر پہلے ہی وہ جو نالے ہیں جو سسٹم ہیں اگائی پروگرام کریں کہ یہ نالہ آ رہا ہے اس پہ لوگوں کی فصلے ہیں اس کا گھر ہے اس کو ریڈ الٹ کیا جائے ڈی سی جائے اے سی سابان جائیں بیروکریسی جا کے ہمارے ساتھ ہمیں انگیج کریں آپ یقین کریں کسانوں کو کوئی انگیج نہیں کی جاتا یہ پہلی دفعہ ہے کہ یہ بلوچستان سمبلی کے سامنے دھرنے اسلام آباد میں دھرنے لاہور میں دھرنے تھوڑا سا کسان اپنی مو بنا رہا ہے میں پہلے کہتا ہوں کہ اگر میڈیا کسانوں کی آواز اسی طرح بلاند کرتا رہا آپ تو ہم تو کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے مچھلے آنے والے دوروں میں پاکستان میں کسان حکومت کریں گا تینکیو بہت قدرت کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں بس دیکھنے والی نظر چاہیے قدرت کے بنائے اس نظام میں کون ہے فسادی اور کون کر رہا ہے حق کی منادی قدرت کی سب پر نظر ہے مظلوم کی آہو یا ظالم پہ پردھا قدرت کی نظر سے اجھل نہیں قدرت کا ایسا ہی ایک شہکار ہے جو نظر بھی رکھتا ہے اور فل پل کی خبر بھی براہ راست جلسے ہو یا رکھنی ہو پاکستان سمیت دنیا بھر کی خبروں پر نظر تو ابھی سبسکرائب کریں یوٹیوب پر ڈیلی قدرت کو یا پھر فالو کریں سوشل میڈیا بھر ڈیلی قدرت کو اور رہیں ہر لمحہ بخبر قدرت ہر وقت بر وقت